گوجری زبان میں اپڈیٹ سنیے غیر قانونی طور بھارت کے زیرے قبضہ جمع کشمیر کی عوام پسلا چھہتھر سالوں دے بالعموم اور پسلا چونتیاں سالوں دے بالخصوص بھارت کی ریاستی دشت کردی توخہ دئی اور ہر طرح کو ظلم و جبر پرداشت کار ریا ہے سوال جو پیدا ہوئے کہ ان کو ایسا قصور ہے کہ جڑو انہنا اتنا لمحہ عرصہ دے بدترین ظلم کو نشانوں بڑھائے جا رہی ہوئے بنیادی طور کے اوپر بھارت نے اس کا ان وائدنگ پر عمل درامت کو مطالبہ کر ریا ہے جڑا بھارت کا نیتا نے اقوائی متحدہ کی برادری میں تحریری طور پر کیا تھا کہ جمع کشمیر کا قضیانہ سابرائی کی بنیادنگ پر حل کی ہو جائے اس پر اقوائی متحدہ کی سلامتی کونسل کی اٹھارن کرادات بھی موجود ہیں اور بھارت کو ان کے اوپر دستخط بھی ہے انہیں گوجو مطالبہ خود ارادیت کا اس حق کے وسطے ہے جس کو اقوائی متحدہ نے بنیادی حق رات دے رکھیو ہے اور وہ تقریبا ہر سال اس کی توسیق بھی کر رہی ہے بھارت جو پر امن اور سیاسی نویت کو مطالبہ ہے جس نہ جرم ملک کے خود ساختہ بغاوت اور دیشتگردی کے ناغ جوڑ گئے بھارت دس لکھ فوج اور مختلف فرس کے ذریعے کشمیریاں نہ بترین غضب اور ریاستی دیشتگردی وہ نشانوں بنا رہی ہو اور اجتماعی سزا دے رہی ہو بھارتی فوجی ویشیانہ قوانین کے تحت انہانا کھلوں کھلی چھوڑ دیتی ہے کہ وہ انسانیت کی دجی اڑائیں اور انہانا کوئی پچھو نارو یا سزا دے نارو نہیں ہے کشمیریاں گا مطالبہ حق کے خود ارادیت دے دور کرن کے واسطے ان کے خلاف پچھلا چونتیاں سالوں دے ایک بہت بڑا فوجی آپریشن اوری ہے جس کی حالیت تاریخ انسانی کے بچ کوئی بھی مثال نہیں ملتی نہتہ کشمیریاں کو قتل عام، محاصرہ، تلاشی، گرفتاری، پان توڑ، پریشان کرنوں، کرنگی تباہی، املاک کی ضبطی، توہین اور تزلیل، کابز فوج کو ہر دیارہ کو وطیر ہوئے کشمیریاں ناکردہ گناہ کی بہترین سزا دیتی جاری ہے جہت کے اقوائی متحدہ کی قراردادان عالمی قوانین و ضعابت انسانی اخلاقی اقدار اور اپنا ملک کا آئین اور قانون اور نیتنگ آبائی دنگی خلاف ورزی کرنالا کابزین منصف من بیٹھائے